اگلے سال تیسرا سال مناتے ہوگے سپر ایٹمی پاور سچ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہم سے چین کے لے گئے کہ ہندوستان میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلہ کیا ان کے لیپٹننٹ گورنر جو جمہور کشمیر کے ہیں انہوں نے حکم دے دیا پہلے تو انہوں نے اڈرس کیا تمام سیویل سرونٹ کو جو لاؤڈرس کو مینٹین کرتے ہیں جس پہ ڈپٹک کمیشنر ڈپٹک میسٹیٹ پولیس آفیسر ان تمام لوگوں کو کہ جمہور کشمیر میں جتنے بھی بھارت میں جتنے بھی ادارے ہیں انسٹیوشن ترکاری انسٹیوشن ہے وہاں پر بھارتی جھنڈا لہرائے جائے اور پندرہ دن کا انہوں نے نوٹس دے دیا کہ پندرہ دن میں تمام سرکاری دفتروں میں ہندوستان کا جھنڈا لہرائے جائے تو اب وہاں پر انہوں نے جھنڈا لہرائے جب شروع کیا اور وہاں بھارت جمہور کشمیر میں ہر طرف ہندوستانی جھنڈے دائے جا رہے ہو تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہو ہیلو دوستوں جہند چاکھارت دوستو جمہور کشمیر اسٹیٹ کے سبھی سرکاری بیلڈنگوں پر پندرہ اگز تک پھارتی ترنگا جھنڈا لگانے کا آرڈر دے دیا ہے جس سے پاک میڈیا اور پاکستانی تینگ ٹینک ہتاس نراش ہو کر اپنے پردان منتری عمران خان کو کوس رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو اگلے سال تیسرا سال مناتے ہو گئے سپر ایٹمی پاور آخری جانگی کتر میں لڑی سچ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہم سے چین کلے گئے چوشل میڈیا پہ ایک منٹ کی ہموشی پہ جمعے کے روز دس منٹ سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگلے سال دیکھنے نا میں آپ کو اللہ زدگی دے سوائے آپ نے سفارت کاری میں کروں گا میں فلان کروں گا میں ٹیم کروں گا مقبوضہ کشمیر میں ایک بھی بھارت نے مظالم کم کیا ختم ہونا تو نور کی بات ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے بچپن سے پڑھایا گیا تھا کشمیر بنے گا پاکستان میری شارعہ گیا اداد ہوگا بھارت کے تسلطل سے ظلم سے کہ نہیں ہاں یا نہ ہماری فوج کو دنیا مانتی ہے ایٹوی پاور بھی ہم ہے لیکن ہمارے شارعہ کارٹ کے وہ لے گیا ہے لیکن ہم بیانت تک محدود ہیں ہم سڑکوں کا نام کشمیر رکھ دیتے ہیں میں فوٹیج دکھائیں وہ اسلام آباد میں ہم نے بینر لگا دیئے کہ جیسے موڈی پڑے گا تو وہ کشمیر دے گا یہ دیکھیں کہ ہسٹری میں ایک ایونٹ ہو جاتا ہے فیفت آگاسٹ کا سٹیٹس جو ادھر ادھر کرنا تھا اپنی مرضی سے انڈیا نے وہ کر دیا اب وہ وہاں ڈیماغرفی بھی چینج کر رہے ہیں ابھی وہ وہاں لانڈ اونرشپ بھی چینج کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ریجسٹریز کر رہے ہیں ان کے پندت وہاں بیٹھ کے جو چیزیں ایک ریلیجس مسلم کمیونٹی میں نہیں ہونی چاہیے وہ کر رہے ہیں ہر چیز وہاں کا پیٹن جب چینج ہونے جا رہا ہے وہاں کے سکولرشپس ڈائریکٹ ہو رہے ہیں ٹو ورڈز ہندوز یا انڈینز جو وہاں پہ نئے جا کے سیٹل ہو رہے ہیں ایک طریقے سے نئی سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں تو کیا صرف یہ بیان کافی ہے یا آپ کی جو فورن آفیس کی ڈائریکشن ہے وہ ایکٹیولی یونائٹیڈ نیشنز یا باقی فورمز پہ جا کے اس کو رکوانے پہ اس کا فوکس ہونا چاہیے تھا یعنی چیزوں کو مدید لیر ہونا چاہیے اب آپ تین سال کیا اس پہ صرف بولتے رہیں گے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ڈیماغریفی وہاں چینج ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کیونکہ اگر اس کو آپ نہیں روکیں گے تو اس کے بعد صرف سٹیٹس تک بات نہیں رہ جائے گی سب کچھ ہی چینج ہو جائے گا اندر کا نقشہ یہ کافی نہیں ہے اور اس سے ابحام بھی کوئی دور نہیں ہوا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجے ہاتھ مار دیجے مار دیجے ایک بار مار دیجے